ایک اور طریقہ بھی شامل کر لیجئے یہ طالبانی طریقے سے بھی نہیں آسکتا پاکستان میں نہیں آسکتا بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کیونکہ پھر گڑی چڑ گئی ہوئی ہے لیکن یہ بات آج یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بندوق کے زور پر نہیں آسکتا میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں یہاں فوج بھی نہیں لاسکتی طالبان فوج سے زیادہ طاقت پر ہماری فوج سے زیادہ تو طاقت پر نہیں ہے نا میں آپ یہ بات سارے فوجی مل کے بھی یہاں اسلام لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے جو سوسائٹی اس سوسائٹی کے مقابلے میں بہت مختلف سوسائٹی ہے وہ پرمیٹیو ایج کی سوسائٹی ہے وہ قبائلی کلچر ہے وہاں پہ یعنی وہ جو شہر ہیں وہاں پہ وہ پانچ پرسنٹ ہیں کل اس کا وہاں پچانوے پرسنٹ آبادی دیات میں رہتی ہے ان کا کلچر ہی مختلف ہے وہاں ان کی رواہت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں یہاں تو ہمارا تو بلچو پنجاب کو دیکھیں سندھ کو دیکھیں یہ تو کلچری بڑا بے دینوں کا کلچر ہے یہاں تو دینداری صحیح بات ہے یہاں داڑی رکھنا جاد ہے یہاں ایک بندہ نماز کی طرف آتا ہے وہ پورا لڑ کے آتا ہے وہ شعوری طور پر آتا ہے یہاں رواہت تو نہیں ہے نماز پڑھنا یہاں تو جو رواہت ہیں وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے امریکہ اور برطانی یہ سب ہمارے مقابلے میں تو ہیچ ہیں ان ساری چیزوں میں جو ہمارے یعنی ہم تو کھیتوں میں کیا کس طرح کام ہوتے تھے کس طرح ندیہ نالے پار ہوتے تھے یہ تو کوئی تمیزے بندہ و آقا کی طرح جو ہے تمیزے مرد و عورت بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ تو بلکل ہی کلچر ہی مختلف ہے اور یہاں آپ جناب ڈنڈے کے زور پر کر دیں وہ ہی نہیں سکتا ہے اسی لئے مارشلہ بھی لگتا ہے تو اصلی مارشلہ چھ مہین ہی ہوتا ہے اس کے بعد پھر چودری شجاعت حسین صاحب وزیراعظم ہوتے ہیں مطلب ان کا یا پیر پر گاڑا کا جنجو آ جاتا ہے یا چودری شجاعت صاحب کا کوئی دیا ہوا بندہ آ جاتا ہے مطلب کوئی ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے عوام کو دکھانا پڑتا ہے کہ جی آپ کی حکومت ہے نہیں تو یہاں پر ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتا ہے تو تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی جماعت یہ سمجھے کہ ہم اوپر چڑ جائیں گے تو نافذ کر دیں کدھر نافذ یار کیا کرتے بھئی عورتیں ہی بھگا دیں گے یا ملک ٹوٹ جائے گا دیکھیں نا آپ پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں ہوگی نا ٹوٹے گی یہی اس ملک کے ساتھ بھی ہوگا تو نہ زیائی طریقے سے آ سکتا ہے نہ یہ فوجی طریقے سے آ سکتا ہے نہ طالبانی طریقے سے آ سکتا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ